اگلا پوائنٹ ہے start with your goals sales اور goals دونوں بالکل connected ہیں اگر آپ کے پاس کوئی goal نہیں ہے sales میں آپ zero ہو کیونکہ آپ کے اندر سے وہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا جو sales کو create کرتا ہے اگر آپ کا goal نہیں ہے تو sale میں آپ zero ہو اگر آپ goal بنا کے کام نہیں کرتے تو sale میں آپ zero ہو میں goal کے بارے میں کئی بار ایک چیز بولتا ہوں آج بھی بولوں اور میں guarantee دیتا ہوں اگر آپ وہ بات آپ نے دھیان سے سنی آپ سالہ دنیا کا کوئی بھی goal بنا لینا وہ آپ کے pocket میں ہوگا کوئی بھی goal بنا لینا وہ آپ کے pocket میں ہوگا goal کا spelling کیا ہے g-o-a-l اور g-o-a-l خود بولتا ہے بھائی ساب کی goal کیسے achieve ہوتا ہے goal کی spelling کا پہلا لیٹر g g کہتا ہے go یا تو نکل جا تو شکل کیسی ہے دکھتا کیسا ہے دبلہ ہے پتلا ہے گورہ ہے کالہ ہے موٹا ہے انگلیش آتی ہے ہندی آتی ہے تمیل آتی ہے اردو آتی ہے جو بھی ہے تو نکل جا سنسادن ہے لپ ٹاپ ہے نہیں ہے موبائل ہے نہیں ہے نکل جا پہلا قدم بڑھا آگے نکل مت بیٹھا رہے خالی مت بیٹھ نکل چل آگے بڑھ goal کا پہلا لیٹر g کہتا ہے go نکل جا بس کچھ بھی ہے کچھ بھی ہے نکل جا go 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 کہتا ہے one one کا مطلب ہے ایک target بنا دس target نہیں چلیں گے 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 میری آپ سے request ہے ہر انسان ایک بار اپنے ہاتھ کو ایسے کرے اب اس انگلی کو ایسے کرے right اب اپنا پورا دھیان اس انگلی کی طرف لائیں اس انگلی کو دیکھئے ہر انسان یہی کرے گا کیا آپ کو کچھ اور دکھ رہا ہے hello 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 اب اپنے اور انگلی کے بیچ میں sorry اپنے اور میرے بیچ میں جو انگلی ہے اس انگلی سے دھیان ہٹ آئیے اور میری طرف دیکھئے اب یہ انگلی دکھ رہی ہے hello hello no دکھ رہی ہے no دوبارہ دوبارہ انگلی کو دیکھ 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 میں دکھ رہا ہوں no دوبارہ مجھے دیکھ دیکھ انگلی دکھ رہی ہے no ٹارگٹ ون جی کہتا ہے نکل جا گو نکل بالکل نکل جی فrou گو اوہ کہتا ہے ون سنگل ٹارگٹ بنا SINGLE مطلب SINGLE کوئی دو ٹارگٹ تین ٹارگٹ پانس ٹارگٹ سات ٹارگٹ دس ٹارگٹ نہیں خالی بیٹھے ہو گھر میں بیوی کہتی ہے نا دھائی لیا منع کر دو میں نہیں جاؤں گا خالی بیٹھے ہو بیوی کہتی ہے نا بچے کو لیا بول تو میں نہیں جاؤں گا کھالی بیٹھے ہو بیوی کہتی ہے چاول لیا بولو میں نہیں جاؤں گا کر کے دیکھو سر اگر ٹاپ پہ پہ پہنچنا ہے تو ون ٹارگٹ میرا اس ہفتے کا اتنا پی آؤٹ بس اس ہفتے کا اتنا چیک اس ہفتے کا اتنا چیک اس ہفتے کا اتنا چیک مطلب اس ہفتے اتنی میٹنگ قسم کھالو ایک ٹارگٹ ہے کہ اس ہفتے میں بارہ لوگوں سے میٹنگ کرنی ہے بارہ لوگوں کو بزنس دکھانا ہے سالہ دس لوگ مل گئے دو نہیں ملے راستے میں رکشہ والے کو روکنا بولنا یہ پکڑ سو کا نوٹ پندرہ منٹ میرے ساتھ بیٹھ مجھے تیرے کو کچھ دکھانا ہے دو رکشے والوں کو پکڑ کے بزنس پلان دکھا دینا دکھا کے اپنے گھر آ جانا بارہ کمپلیٹ کرو ایک بار عادت ڈال لینا کہ مجھے جو میں نے قسم کھائی تھی کہ بارہ پلان ایک ہفتے میں کروں گا اگر یہ قسم کھا کے کرنا شروع کر دیا آپ دیکھنا سالہ زندگی کیسے بدلتی ہے کیسے بدلتی ہے ون ٹارگٹ ایک ٹارگٹ بارہ پلان ایک ہفتے کے ایک ٹارگٹ ہے بارہ پلان مجھے کرنے ہی کرنے ایٹ اینی کاؤس کرنے ایٹ اینی کاؤس جی او او کہتا ہے ون اے کہتا ہے اے اے فور الون اکیلے نکل مت سوچ کوئی آئے گا مت سوچ کوئی ساتھ کھڑا ہوگا مت سوچ کوئی پیچھے سے پوش کرنے آئے گا مت سوچ کوئی ہیلپ کرنے آئے گا مت سوچ کوئی سپورٹ کرنے آئے گا کچھ مت سوچ نکل اکیلہ نکل ہم اتاب بچن جی ایک گانہ گاتے ہیں مائک دے نا سر مائک دو اس میں نہیں کہوں گا دو مائک ہم اتاب بچن جی کا گانہ سناتا ہوں امیتاپ بچنچی گھانا گاتے ہیں جو دی تور ڈاک شنے کے اون آیا شے تب ایک لہ چلو رے جو دی تور ڈاک شنے کے اون آیا شے تب ایک لہ چلو رے ایک لہ چلو ایک لہ چلو ایک لہ چلو رے جو دی تور ڈاک شنے کے اون آیا شے تب ایک لہ چلو رے یہاں کتنے بینگولی ہیں کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ اور جتنے بینگولیز ہیں جنہوں نے گانا سنا ہوا ہے اور جس جس نے گانا سنا ہوا ہے میں چاہتا ہوں ہم سب مل کے ایک ساتھ گائیں گے گائیں گے کوئی گا سکتے ہیں جوڑ سے جوڑ سے چلا کے ون ٹو ٹری سٹارٹ جو دی تو رڈاک سنے کے ان آیا آشے تو بے ایک ایکلا چلو رہ جو دی تو رڈاک سنے کے ان آیا آشے تاب ایکلا چلو رہ ایکلا چلو ایکلا چلو ایکلا چلو ایکلا چلو رہ جو دی تو رڈاک سنے کے ان آیا آشے تاب ایکلا چلو رہ جوڑ دار تہلی آہونے چاہیے ان سب کلے thank you very much آمیتاب بچن جی کہتے ہیں اگر آپ کی آواز سن کر کوئی نہیں آ رہا کوئی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہے آمیتاب بچن جی کہتے ہیں چلو پر چلو کسی نے کہا ہے میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کاروان بنتا چلا گیا بارہ سیدنبر دوہزار پانچ کو دیپک بھامری اکیلا نکل گیا کوئی آئے گا نہیں آئے گا سوچا نہیں مجھے چلنا ہے بس چلوں گا مجھے چلنا ہے چلوں گا مجھے چلنا ہے چلوں گا سپنے میرے ہیں ڈریم میرے ہیں فیملی میری ہے میرے بچوں کے ڈریم مجھے پورے کرنے ہیں میرے پیرنس کے ڈریم مجھے پورے کرنے ہیں مجھے کرنا ہے میں کسی اور کا انتظار نہیں کروں گا میں اکیلا نکل گیا اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے اور پندرہ لاکھ لوگ کے ٹیم بن گئی سب کے ساتھ ہوگا جو دیپک بھامری کے ساتھ ہوا وہ آپ کے ساتھ ہوگا کیونکہ کسی نے کہا ہے کہ اگر ایک آئیلنڈ پہ ایک پیڑ اوک سکتا ہے اس کا مطلب اس آئیلنڈ پہ یہ طاقت ہے کہ وہاں پہ جنگل بھی پیدا ہو سکتا ہے جنگل بھی پیدا ہو سکتا مت سوچو جی گو نکل جا وہ کہتا ہے ایک ٹارگٹ ٹرک اور پیچھے پڑ جا ایک کہتا ہے اکیلا نکل جا اور ایل کہتا ہے ایل کہتا ہے ایل کہتا ہے بیہیو لائک ایل آئیم بیہیو لائک ایل آئین لائین ایک خرگوش کا شکار کرے گا تو بھی اپنی ہنڈرڈ پرسنٹ اینرڈی ڈالے گا اور ایک ہاتھی کا شکار کرے گا تو بھی اپنی ہنڈرڈ پرسنٹ اینرڈی ڈالے گا یس اور نو یس اس کی جو کیا بولتے ہیں اس کو بائٹ فورس کہتے ہیں نا چبانے کی جو طاقت لگاتا ہے شیر لائین سنگ وہ خرگوش کے اوپر بھی اتنی لگاتا ہے اور ہاتھی کے اوپر بھی لگاتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے لائین پاگل ہے بےوکوف ہے اس کو تو لگے اے خرگوش ہی تو ہے چھوٹا سا ایسی کر دوں گا ایسا ہے کہ معاملہ وہ پوری طاقت سے اس کے پیچھے دوڑتا ہے جس طاقت سے وہ ہاتھی کے پیچھے دوڑتا ہے اسی طاقت سے وہ خرگوش کے پیچھے دوڑتا ہے جس بائٹ فورس سے وہ خرگوش کو پکڑتا ہے اسی بائٹ فورس سے وہ ہاتھی کو پکڑتا ہے بائٹ فورس برابر ہوتی ہے آپ کا ٹارگٹ چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے آپ کا ڈریم چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے کیسا بھی ہے دونوں میں طاقت برابر لگنی چاہیے ایک دن میں دو میٹنگ کا ٹارگٹ ہے تو ہلکے میں ہی ہو جائے گی دو میٹنگ نہیں چلے گا پورا فورس لگانا پڑے گا پوری طاقت پورا فوکس جی او اے ایل جی کہتا ہے نکل جا او کہتا ہے ون ایک ٹارگٹ بنا اے کہتا ہے اکیلا نکل جا اور ایل کہتا ہے بیہیو لائک لائن ایک لائن کے طرح بیہیو کر سٹارٹ ویٹھ یور گول اگر آپ گول نہیں بناو گے نیٹ فور مارکٹنگ میں زندگی میں کہیں نہیں پہنچ پاؤ گئے اس لیے گول بہت ضروری ہے اگلا پہ